رمضان میں کچھ لوگوں کی مدد کرنے کا تو میں یہ کچھ دن ہوئے سیڑھیں گا چڑھ رہا تھا مسجد کی گلی میں سے اثر کی نماز کے لیے تو ایک بھڑے نے مجھے عوازر صاحب سلام علیکم نکی جی گل کرنی اسی میں کیوں کم وہ قدی قدائن توڑے سنگی کو راشن دین دینے روزے ہیں میں نے کہا ہوں مل جائے گا آپ کو رمضان آئے گا کہنے لگے پہلوں نہیں مل سکتا راشن ونڈن والے اور لوگ کو عیدوں بعد بھی پوکھلا گے دیجئے پہلے نہیں مل سکتا تو میں ان کا بازو تھام کے کونے میں لے گیا میں نے کہا خیر ہے وہ ایسا آدمی نہیں ہے کہ روایتی اور روایتی بندے کا پتہ چل جاتا ہے میں نے کہا خیر ہے کہنے لگے منڈا چالیزار کماندہ ہے چونتیزار دے گیس دا بے لاغے تے میں جنی وار ہی راتی اٹھے ہیں نا ادھے کمرے دی بتی بالدی سی پہی آن داتے نہیں بچارا تکلیف ہے چھے تو میں ان واکھے پتر اور راشن آجانے تو بابیلدہ کچھ ہیلا کر تو میں کہا حضرت صاحب نواہ کھانگا کہ انہیں سنگیلین نواہ کھڑ دوست منصب ملے ہیں تو ہمیں بھولی گیا ہے دائیں بھائیں ہمیں یاد ہی نہیں رہا ہمارا خیال ہے سارا خرچہ ہمیں انہیں صاحب یہا کے کریں گے وہ تو پہلے پورا کریں گے جو انہوں نے لگایا ہے غریبوں کے عشق کون پونجے گا کون خیال کرے گا تمہیں منصب ملے تم آگے چلے گئے واپس آؤ اپنی سطح پر غور کرو آج شب برات کی نورانی رات میں آپ سے حلس کروں گا میرا مالک بڑا راضی ہوتا ہے جب غریب کی آنسو پونچے جاتے ہیں اللہ بڑا راضی ہوتا ہے جب بھوکے کو روٹی کھلائی جاتی ہیں میرے مرشد کریم غوث پاک پچاس سال دین پڑا پڑایا ہے میں سے نتیجے پہ پہنچا ہوں رب سب سے جلدی اس وقت راضی ہوتا ہے جب تم بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو اللہ اس وقت راضی ہوتا ہے اپنے آپ کو بہت بڑا نہ شمجھ لو یار آؤ تھوڑی تھوڑی کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے مدد کریں لوگوں اور اپنے اپنے تیعت کر لو اپنے اپنے گلی محلے میں کر لو اپنے اپنے آج سے کر لو لیکن بھول نہ چھوڑ دو ہم بھول جاتے ہیں